اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے وَلَئِنْ أَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ لَا أُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ حرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا ثُمَّنَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگھارنے لگتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں ان کو مغفرت اور بڑا عجر نصیب ہوگا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اِنَّمَا أَنْ تَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ پھر اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُم صَادِقِينَ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنے طرف سے گھڑ لی ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں بنا لاؤ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَاهَ إِلَّا هُو فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو کیا اب تم فرما بردار بنوگے جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سجدت چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلح اسی دنیا میں بھکتا دیں گے اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی اولئیک الذین لیس لہم فی الاخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانو یعملون یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لئے ہاتھ سے کل ادم ہیں افمن کان علا بلنة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمه اولئیک يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه انہو الحق من ربك ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے جو لوگوں کے لئے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی تیشدہ جگہ ہے لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون ہا عوجا وہم بالآخرت ہم کافرون جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کے تو وہ بلکل ہی منکر تھے اولئیک لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء یباعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ایسے لوگ روح زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یارو مددگار میسر نہیں آسکتے ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجھائی دیتا تھا اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا لا جرم انہم فی الاخرہ هم الاخسرون لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے مثل الفریقین کالاعما والاسم والبصیر والسمیع ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک إلا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک إلا الذین هم أراظلنا باديا رأی وما نرا لكم علينا من فضل وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين اس پر ان کے قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں اور وہ بھی ستحی طور پر رائے قائم کر کے اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُوهَا فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ نوح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْطَرَتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دوگے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور جن لوگوں کو تمہاری نکاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین انہوں نے کہا کہ اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو قال انما یأتیکن به اللہ انشاء وما انتم بمعجزین نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے وَلَا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِ اِنْ اَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُوِّيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آسکتی جب اللہ ہی نے تمہاری زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَبَرِئٌ مِّمْ مَّا تُجْرِمُونَ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا ووال مجھی پر ہوگا اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہارے قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لاے گا لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمان نہ کرو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناو اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ اب غرق ہو کر رہیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ شردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے تھے نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہستے ہو تو جیسے تم ہس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہستے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوہ کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا حتی اذا جاء امرنا وفارتت النور قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُوْ إِلَّا قَلِيلٌ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ کریں گا اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَهِیَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ نِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِنٍ یا بُنَيْ يَرْكَبْ یا بُنَيْ يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَ الرَّحِمِ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور دوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا خصہ چکا دیا گیا کشتی جودی پہاڑ پر آٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہوا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پھکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نوح نے کہا میرے پروردکار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں قِيلَ يَا نُوحُ احبِطُ بِسَلَامٍ مِنَّا اِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِن مَن مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا گیا کہ اے نور اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنے قومیں ہیں ان کے لیے بھی اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذابہ پکڑے گا تلك من انباء الغیب نوحیها إليک مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ وَيُرُهُ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی حود کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں یا قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر کسی اور نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اے میری قوم اپنے پروردگاہ سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر مو نہ موڑو قولوا يا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارک آلهتنا عن قولك وما نحن بتارک آلهتنا عن قولك وما نحن لک بمؤمنین انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے خداوں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں ان نقول ان لا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداوں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کے خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں من دونہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا محلت نہ دو انی توکلتو على اللہ ربی وربکم میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضیں میں نہ ہو یقینا میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِن رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيغ پھر بھی اگر تم مو موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگار سکوگے بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجْجَيْنَاهُمْ وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيمٍ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِ آيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلْ لِجَبَّارٍ عَنِيدٍ یہ تھے آدھ کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پک کا دشمن تھا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی فٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْ شَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی سالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے دعائیں قبول کرنے والا بھی قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں جن بوتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں استراب میں ڈال دیا ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُمْ فَمَا تَزِیدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرُ صالح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے لہٰذا تم میرے فرائض سے رو کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوْهَا فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں انقریب آنے والا عذاب آ پکڑے فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبُ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا چنانچہ سالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں تین دن اور مزے کر لو اس کے بعد عذاب آئے گا اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيز پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے سالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا یقیناً تمہارا پروردگار بڑے قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھار نیا پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی سلام کہا پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے فَلَمَّا رَآَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوْطَ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچھڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا فرشتوں نے کہا ڈر یہ نہیں ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوت کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقُ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبِ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ ہس پڑی تو ہم نے انہیں دوبارہ إسحاق کی اور إسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعَلِدُ وَأَنَ عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وہ کہنے لگیں ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑاپے کی حالت میں ہیں واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں آپ جیسے مقدس کھرانے پر اللہ کے رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوُطِ پھر جب ابراہیم سے گھبراہت دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوت کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا اِنَّ عِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِیب حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے یا عِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودُ ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيب اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ کَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدُ اور ان کے قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے لوت نے کہا اے میری قوم کے لوگو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں اس لئے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوہ نہ کرو کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيِ اِلَا رُكْنٍ شَدِيدُ لوت نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا قَالُوا يَا لُوْقُ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحِ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبُ اب فرشتوں نے لوت سے کہا اے لوت ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اس پر بھی وہی مسئیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے کیا صبح بلکل نزدیک نہیں آ گئی فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعْلْنَا عَلِيَهَا سَانِنَا فِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَنْبُودِ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تیہ بر تیہ پتھر برسائے مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور ناپ طول میں کمی مت کیا کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور اے میری قوم کے لوگو ناپ طول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھیرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں قالوا يا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وہ کہنے لگے وَمَا أَنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعْتْ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں میرا مقصد اپنی استطاعت کے حد تک اسلاح کے سوا کچھ نہیں ہے اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کے طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيد اور اے میری قوم میرے ساتھ زد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہوت کی قوم پر یا سالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے اور لوت کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب بڑا محربان بہت محبت کرنے والا ہے قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا مِعَزِيزًا وہ بولے اے شععب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلا کر دیتے ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ شععب نے کہا اے میرے قوم کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پسے پشت ڈال رکھا ہے یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے وَيَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَامٌ مَنْ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ اور اے میری قوم تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعائق کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک جنگھار نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے مو گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھے یَقُدْمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے کا اور وہ بدترین کھاٹ ہے جس پر کوئی اترے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأْسَرِّفْدُ الْمَرْفُودِ اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیشے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلاح ہے جو کسی کو دیا جائے ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَرْمَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور جو عبستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت ملیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ اِن ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودُ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دو زخمیں ہوں گے جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی قَالِبِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُونَ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی فلا تک في مرية مما يعبد هؤلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلَ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَن قُوسُ لہٰذا اے پیغمبر یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمْ رِيبٍ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تیع نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ وَلَا تَطَغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لہٰذا اے پیغمبر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں اور حد سے آگے نہ نکلو یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَا تُنصَرُونَ اور مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوز میسر نہ آئیں پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَئِن نَّهَارِ وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلَّذَّاكِرِينَ اور اے تغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو یقیناً نیکنیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ اور صبر سے کام لو اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر زائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ قُلُو بَقِيَّتِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِن مَن اَن جَيْنَا مِنْهُم وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے ہاں تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَا بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضہ نہیں ہے اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا اور اسی انتہان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرِّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِضَةٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اے پیغمبر گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں اور ان واقعات کے زمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں وَلِللَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اور اسی کے طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ الْاِسْلَامُ رَا یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابباجان میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں قال يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُسْ رُئِيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُبِين انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لئے کوئی سادش تیار کریں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَكَ مَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ لَا أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لئے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باگ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات اللِّ السَّائِلِينَ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لئے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوْهُ اَحَبُّ اِلَىٰ اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی یعنی بنیامین سے زیادہ محبت ہے حالانکہ ہم ان کے لئے ایک مضبور جتھا بنے ہوئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے اقتلوا یوسف اوطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یخل لکم وجہ ابیکم وتكونوا من بعدہی قوما صالحین اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِقْهُ بَعْضُ السَّيْيَارَةِ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کوئے میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ اببہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اتمنان نہیں کرتے حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وئنا لہو لحافظون کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیل دیجئے تاکہ وہ کھائے پیئے اور کچھ کھیل کود لے اور یقین رکھئے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤگے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبت اننا اذا لخاسرون وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے فلما ذہبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غیابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنہم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ تیہ کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کوئے میں ڈال دیں گے چنانچہ ڈال بھی دیا تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاوگے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتا بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس رکھتے ہوئے پہنچ گئے قالوا يا أبانا انا ذہبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْا كُنَّا صَادِقِينَ کہنے لگے ابباجی یقین جانئے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑیہ اسے کھا گیا اور آپ ہماری باق کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اور وہ یوسف کی قمیز پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کووے میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کووے میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا لو خوشخبری سنو یہ تو ایک لڑکا ہے اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیج دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھے اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھے وقال الَّذِ اشتراه من مصر لامرأتهم ایکرمی مسواه ایکرمی مسواه عسا أن ينفعنا او نتخذه ولدا وکذالک مکنا لیروسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث واللہ غالب على امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمعائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وراودته التي هو في بیتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا يصلح الظالمون اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلا حاصل نہیں ہوتی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وَالْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوءًا اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس کشم کش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھار ڈالا اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردنات سزا دی جائے یوسف نے کہا یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انکی کنت من الخاطئین یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی موافی مانگ یقینی طور پر تو ہی خطاکار تھی وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَجِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي بَلَالٍ مُبِينٍ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے اس نوجوان کی محبت نے اسے فریضتہ کر لیا ہے ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ جنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشش تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاکو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کار ڈالے اور بول اٹھیں کہ حاشاللہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا قالت فذلكم اللذی لمتنننی فیه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانی دیئے تھے یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ زلیل ہو کر رہے گا طال رب السجن احب علی مما یدعوننی علیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر تُو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھچنے لگے گا اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے ثُم مَبَدَا لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِمِمُ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں وَدَقَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي اِنِّي تَرَكْتُمِ اللَّةَ قَوْمِ اِلَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءِ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے يَا صَاحِبَي السِّجِنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِن اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اے میرے قید خانے کے ساتھیو کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَا تَعْبَادُونَ مُتَفَرْ بِرِقِنَ سلطان ان الحكم اللہ لیلہ امر ان لا تعمدوا اللہ اینا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے میرے قید خانے کے ساتھ اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوج کر کھائیں گے جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے وَقَالَ لِلَّذِي غَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْضْعَسِنِينَ اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھولا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبَعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبَعَ ثُنْبُلَاتٍ خُبْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ یَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُعِيَا يَئِن كُنْتُمْ لِلرُّعِيَا تَعْبُرُونَ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خرام میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں نیز ساتھ خوشے ہرے بھرے ہیں اور ساتھ اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں اے درباریوں اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ اور ان دو قیدیوں میں سے جو ریاہ ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجئے یوسف أيها الصديق افتنا افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ لَعَلِّي اَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے ساتھ اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِي سُنْبُ لِهِ فَذَرُوْهُ فِي سُنْبُ لِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ یوسف نے کہا تم ساتھ سال تک مسلسل غلہ زمین میں اُگاؤگے اس دوران جو فصل کاتو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ پھر اس کے بعد تم پر سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ زخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سوگے صرف وہ بچائے گا ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَاسُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ مِسْوَتِ اللَّاتِي قَدْطَعْنَا اَيْدِيَهُمْ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ جب ان کے پاس ایل جی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے تھے میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ اِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ اَنَ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں ذَلِكَ لِي عَلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کے خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فرید کو چلنے نہیں دیتا اللہ ان کے فرید کو چلنے نہیں دیتا اللہ ان کے فرید کو چلنے نہیں دیتا اللہ ان کے فرید کو چلنے کیا اللہ ان کے فرید کو چلنے کی ساتھ پاکہ کشانت پاکہ کشانت رو سےہنے کی